احمد باللہ من الشہدوان والعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شح لی صدری ویسر لی امری وحلول اغضتا من لسانی یقہ قولی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما عیام فاطمیہ سے ہم ابھی ابھی فارغ ہوئے ہیں جو کہ تین تیرہ جمادی الاول سے تین جمادی ثانی تک منایا گیا بس جس طرح تیرہ جمادی الاول ایک اہم تاریخ ہے اسی طرح تیرہ جمادی ثانی بھی ایک اہم تاریخ ہے اور ایام فاطمیہ میں ہم نے بی بی حضرت فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ کی فرزیلت منزلت پر روشنی ڈالی تیرہ جمادی ثانی کو بی بی کی چاہنے والی ایک کنیز کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور یہ وہ کنیز ہے کہ جو کربلا میں تو موجود نہیں تھی لیکن جب بھی کربلا کا نام آتا ہے تو اس مخدرہ اس معظمہ اس مقدس شخصیت کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے کربلا کا معارکہ وہ معارکہ ہے کہ جس میں حق باطل کی نشاندہی ہوئی جہاں بہت سارے لوگوں کے شرف وقار اور مردبے میں اضافہ ہوا بلکہ یوں کہہ لیجئے ان کی منزلت آشکار ہوئی وہاں پہ بہت سارے منافقین کے چہروں سے نقاب کشائی ہوئی حدیث الرسول میں مولای کائنات حضرت علی ابن عبی طالب اللہ حضرت علی میں آیا ہے کہ علی میں نے تنزیل قرآن کے لیے جنگ کی تھی تم تعبیل قرآن کے لیے جنگ کرو گے اور فقط علی نہیں نہیں ان کے صحبزاد مولا حسین نے بھی تنزیل تعبیل قرآن کے لیے جنگ کی کہ جب قرآن کے معلے تبدیل کیے جا رہے تھے اور جب قول العمر کسی اور کو قرار دیا جا رہا تھا کہ تمہارے ولی اللہ رسول اور علی العمر ہیں تو علی العمر ہر اس خلیفہ وقت بادشاہ نے وقت حاکم وقت کو بنا دیا گیا کہ جو اقتدار کی کرسی بھی براجمان ہوا چاہے وہ زور و زبردستی ہوا ہو چاہے وہ فسخ و فجور کا حامل ہو اس کے حکم کو اس کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا اور ناوت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلم لغبہ جس کو مدینہ اور مکہ مکہ تاراج کرنے کے لیے بھیجا گیا واقعہ حرہ کے بعد مدینہ کو تباہو برباد کرنے کے بعد جب وہ مکہ کا رخ کرتا ہے اور اس کا آخری وقت آتا ہے جہنم باصل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے حکم دیا جائے کہ قعبے کو ڈھا دو تو میں قعبے کو ڈھا دوں گا کیونکہ یہ حکم اول العمر یزید کی طرف سے ہوگا تو ایسے موقع پر بڑی سے بڑی قربانی بھی اگر دی جائے تو وہ ناکافی ہے اور امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی کو اپنے ذمہ لیا اور جب امام حسین چلے تو ان کے ساتھ ان کے جانسار بھی چلے اس میں بچے بھی شامل تھے اور خواتین بھی جہاں کربلا کی میدان میں قربانی کی بات آتی ہے تو امام حسین کا نام سب سے آگے اور اس کے بعد ان کے جانساروں کا لیکن جب خواتین کی باری آتی ہے تو زینب صلی اللہ علیہ کا نام سب سے آگے اس کے بعد تمام خواتین کا جناب زینب کربلا کے واقعے میں موجود تھی لیکن ایک ایسی خاتون جو کربلا کے واقعے میں موجود نہ ہو اور اس کا نام کربلا کے واقعے کے زمن میں لیا جائے تو واقعی ایک حیرت کی بات ہے اس مخدرہ اس معظمہ اس مخدر شخصیت کا نام ام البنین ہے اللہم صلی علیہ وآلہ 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 کربلا والوں نے ہر قسم کی صعوبتوں کو پریشانیوں کو جھیلا ام البنین نے انتظار کی صعوبتوں اور پریشانیوں کو جھیلا اپنے چاروں بیٹوں کو بھیج کر خدا کا شکر ادا کیا اور اگر ان کو فکر تھی تو اپنے آقا حسین کی فکر تھی یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے خاندان میں اور جن سے شادی کی خواہش کے اظہار میں مولا علی ہمارے سامنے آتے ہیں اور خوستگاری میں عقیل بن عبد المطلب تب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس جاہو جلال کا حامل ہوگا ان کا خاندان اور کن صفات کی حاملہ ہوں گی یہ مقدس شخصیت کربلا کے واقعے میں پیچھے رہ جانے والوں میں مردوں میں جن کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے عبداللہ ابن جعفر تیار کا جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے بطور صدقہ اپنی زوجہ بی بی زینب کے حوالے کیے اور اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ عمل بنین کا جنہوں نے اپنے چاروں بیٹے خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لئے دے دیئے سب سے پہلے عمل بنین کے خاندان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اپنے شریک حیات کے انتخاب کرتا ہے تو شریک حیات کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کو بھی دیکھتا ہے یعنی جس محول میں اس کے شریک حیات کی پرورش ہوئی کیونکہ خاندان کے اثرات ہوتے ہیں اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس خاندان کی اچھائیاں اور برائیاں اس کے جسمانی ساخت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں اور اگر خوبصورتی صحت مندی طاقت اس خاندان میں پائی جائے گی تو وہ جسمانی طور پر وہ تسلسل کے ساتھ نسل میں نظر آئے گی اسی طرح بیماری اگر خاندان میں ہوگی تو وہ بیماری نسل در نسل چلے گی لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے جس کا احساس اور جس کا انکشاف بچے کے بڑے ہونے کے بعد ہوتا ہے کہ روحانی اور ذہنی صفات کا بھی تعلق خاندان سے ہوتا ہے مثلا شجاعت کا سقاوت کا عبادت کا انصاف پسندی کا حیاء کا اگر خاندان خواص کا حامل ہے یعنی شجرِ طیبہ ہے اور پاک کو پاکیزہ خاندان ہے تو نسل بھی ایسی ہوگی اور اگر خاندان غلیز ہے شجرِ خبیصہ ہے تو اس میں پرورش پانے والے افراد اور نسل بھی ایسی ہوگی بنی کلاب وہ خاندان تھا جس سے عبال بنین کا تعلق تھا اور یہ خاندان ایک بادشاہی حشمد اور جہو جلال کا حامل تھا اور یہ حقیقت ہے تاریخ میں بتلاتی ہے کہ اس قبیلے کے اس زمانے کے بادشاہوں کے ساتھ مراسم تھے یہ خاندان عرب میں ایسا ہی تھا جیسے کہ انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے یا تاج میں اس کا جسے کہتے ہیں کہ ہیرہ لیکن بنی حاشم کے بعد بنی حاشم کے بعد اگر کوئی خاندان کسی تعریف و توصیف کا مستحق ہے تو وہ بنی کلاب ام البنین کا خاندان ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خاندان اتنا بہدر اور حیبد پر حیبد پر حشمد تھا کہ یہ جب جنگ میں کسی فریق کی حمایت کی ڈھان لیتا اور جنگ میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا تو اس فریق کی جنگ یقینی ہوتی اور اگر وہ اپنے آپ کو ویڈڑو کر لیتا یعنی واپس لے لیتا اپنا نام تو اس کی بدنصیبی ہوتی جنگ حنین وہ جنگ تھی جس میں قبیلہ حوازن مسلمانوں کے خلاف تھا اور قبیلہ حوازن کو یقین تھا کہ بنی کلاب ہمارا ساتھ دے گا لیکن بنی کلاب نے مسلمانوں کے خلاف قبیلہ بنی حوازن کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا چنانچہ ایک بزرگ نے یہ دیکھ کر بنی حوازن کے کہا کہ اب ہار ہمارا مقدر ہے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حوازن کو شخص شکست ہوئی حالانکہ بڑا ہی مضبوط قبیلہ بڑے جنگجو لوگ تھے بنی کلاب کے جو رئیس تھے جو امیر تھے وہ ام البنین کے والد تھے حزام بن خالد بن کلاب حزام کو ہا پہ کسرا یعنی زیر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور ہا پہ ضمہ یعنی پیش کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور اس کی معنی ہے چوڑے سینے والا یعنی آپ کی قدقامت جنگجو سپاہی کی طرح تھی اور نہ صرف یہ کہ وہ جنگجو سپاہی تھے بلکہ مہمان نواز بھی تھے زیرک بھی تھے دانشمند بھی تھے معاملہ فہم بھی تھے انصاف پسند بھی تھے ان کی والدہ سمامہ جس کا مطلب ہے خود رو گلاب یا پھول سا سے سمامہ یعنی ایسا پھول جو خود بخود پرورش کرے پروان چڑھے بغیر کسی نگے داشت گئے اور ایک اور نام جو سمامہ کے علاوہ ہمیں ملتا ہے آپ کی والدہ کا سمالہ وہ بھی سے اور سمالہ کا مطلب ہے شربت کا جھاگ یا طالاب کا پانی اور یہ دونوں مفاہیم بھی انسان کو فرہد بخشتے ہیں نہر یا طالاب یا پانی اگر کہیں ہو تو وہ جگہ خوبصورت ہو جاتی ہے اور آنکھوں کو بھلی لگتی ہے جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں نہروں کا اور پانی کا تذکرہ موجود ہے شربت کا جھاگ دیکھ کے انسان کو شربت کی موجود کی کی احساس ہوتا ہے اور اپنی پیاس کو بجانے کا ایک انتظام محسوس ہوتا ہے پیدا ہوتے ہوئے چنانچہ آپ کی والدہ نہ صرف اپنے نام کے حوالے سے بلکہ اپنے کام اپنے افعال اپنے خصوصیات کے حوالے سے بھی مشہور تھی اب نہایت زیرک تھی نہایت دھوش بن نہایت دانش بن اور شاعرہ بھی تھی یعنی عدیبہ بھی تھی عدیبہ اور شاعرہ ہونی کی جو خصوصیت ہے ان کو اپنے ننیال سے ملی تھی لبی نام کے ایک شاعر آپ کی خاندان میں موجود تھے آپ کے خاندان میں بہت سارے بزرگ تھے جو اپنی بہت دری اور اپنی مہمان نوازی اپنی تعلقات کے حوالے سے دوسرے ملکوں کی حکومتوں اور بادشاہوں کے سامنے سرخرو تھے مثلا عامر بن مالک آپ کے خاندان کے ایک بزرگ جن کو ملائب سنہ ملائب سنہ کہا جاتا تھا سنہ یعنی نیزہ ہم اکثر جملہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں نو کے سنہ پر فلاں کسر تو ملائب یعنی کھلنے والا ملائب سنہ یعنی نیزوں سے کھلنے والا ظاہر سے پہتے ہیں جنجو ایک سپاہی جب بہادر ہوتا ہے اور جنگوں میں حصہ لیتا ہے اور اس کا مشتاق ہوتا ہے اور اس کا شوق ہوتا ہے وہ تو ہاتھ میں ہر بات اس کے تلوار ہوتی ہے ہتھیار ہوتا ہے اور اس کو وہ چلانا بھی خوب جانتا ہے اکثر ہم کہتے ہیں بھئی یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کھلاری بیٹسمن کرکٹ گراؤنڈ میں جاتا ہے تو وہ بلے کو گھماتا بجاتا ہے کونفیڈنٹ کونفیڈنٹ اسٹائل سے مل علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ جنگوں میں جاتے تھے تو تلوار کو اپنی دو گلیوں پر نچاتے ہوئے لہراتے ہوئے جایا کرتے تھے گویا وہ جنگ لڑنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ جنگ کو جیت کر واپس آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو ان کی بہت زیادہ پر اعتمادی پر تھوڑا سا اعتراض بھی ہوتا تھا موت کا ان کو خوف نہیں تھا چنانچہ ایسا جنگ جو سپاہی جو ہے وہ ہتھیاروں سے کھیلتا ہے اس کو لہراتا ہے حتیٰ کہ یہ بھی ملتا ہے کہ بنی کلاب کے جنگ جو سپاہیوں کے نام لوگ اپنی تلواروں پر دوسرے قبیلے کے لوگ اسی قبیلے کے لوگ اپنی تلواروں پر کندہ کروایا کرتے تھے انگریف کیا کروایا کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں بچے نوجوان جرسیوں پر ٹی شٹس پر لکھ کے پہنتے ہیں تو ان میں ایک اعتماد سپیدہ ہوتا ہے تو اس زمانے کے سپاہی اور لڑنے والے افراد بنی کلاب کے جنگ جو لوگوں کے نام اپنی تلواروں پر لکھوایا کرتے تھے کندہ کروایا کرتے تھے تو عامر بالملک بھی انہی میں ایک جنگ جو سپاہی تھا ملائب الاسنہ یا ملائب الاسنہ یعنی نیزے سے کھلنے والا اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ قبل اللہ اسلام ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی اس تسخہ جس میں جو ہے وہ یورین زیادہ پاس ہوتا ہے تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے خاندان کے شاعر لبی کو بھیجا کچھ لوگوں کے ساتھ اس نے وہاں جا کر رسول اللہ کا کچھ توفیہ دیئے لیے تو ملتا ہے کہ رسول اللہ نے کچھ نامعلوم مجوہات کی بنیاد پر وہ توفیہ دینے سے انکار کر دیا لیکن جاتے ہوئے ایک مٹھی جو ہے وہ مٹھی لی اور اس میں اپنا لعاب ملایا اور یہ کہا کہ یہ آمیر بن مالک کو کھلا دینا وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک مٹھی کس طرح بیماری کو دور کر سکتی ہے بیماری کو تو کوئی دبا ہی دور کرتی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے اگر کہا ہے آدمی بیمار ہو اور کوئی علاج کارگر نہ ہو تو پھر وہ ایسے علاج بھی آزمانے لگتا ہے کہ جو اس کو پسند نہیں ہوتے یا سمجھ نہیں آتے چنانچہ گئے ان کو مٹھی کھلائی تو پتہ چلا کہ وہ صحتیاب ہو گئے ان کو شفا ہو گئی اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 اور یہی بات ہم خاک شفا کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مارد ہو تو خاک شفا کھلائی جائے تو وہ شفا سے ہم کنیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک خاندان کے بزرگ کا نام ملتا ہے آمیر بن تفیل آمیر بن تفیل بھی بہت بڑے جنگجو اور بہتی معزز شخصیت تھے اور ان کی قدر منزلیت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے روم کے بادشاہ قیسر روم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ان سے بڑا مروب تھا اور جب کوئی عرب روم میں داخل ہوتا اور بادشاہ سے ملتا تو بادشاہ سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتا کہ تمہارا آمیر بن تفیل سے کیا رشتہ ہے اور اگر وہ کوئی رشتہ بتلا دیتا تو اس کا وہ بہت اکرام کرتا مہمان نوازی کرتا شاہی مہمان خالے میں ٹھہراتا اور اگر رشتہ نہ بتلا باتا تو اس کی کوئی شنوائی نہ ہوتی آمیر بن تفیل کہا سکتے ہیں اور یہ خیقایت کسی لطیفے سے کم نہیں کہ آمیر بن تفیل جب آئے رسول اللہ کے پاس اسلام قبول کرنے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک شرط پر اسلام قبول کروں گا رسول نے پوچھا وہ کیا تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے بعد اپنا جانشن مجھے بتائیں بنائیں گے تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کا اختیار مجھے نہیں اللہ کو ہے یعنی معلوم ہوا کہ رسول کی جانشنی پر نظریں جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں میں نہیں غیر لوگوں میں بھی پائی جاتی تھی لیکن بارال وہ اسلام کو مکمل طور پر شروع میں نہیں سمجھ سکے تھے بعد میں سمجھ گئے اور پھر تمام لوگوں نے رسول اللہ کی جو ہے پشت بنا ہی کی اور مدد کی بارال انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ایک اور بزرگ جن کا نام ہمیں تاریخ میں ملتا ہے بنی کلاب کے وہ تھے اروہ رحال اور وطلبس کا آپ سنتے ہیں اروہ رحال اروہ یعنی مدد کرنے والا اور رحال رحلہ رحلہ سے نکلا یعنی چلنا اروہ رحال یعنی چلنے میں مدد دینے والا یعنی سفر میں صحبت یا کمپنی دینے والا ان کے بارے ملتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سفر میں رہتے تھے اور ملک ملک کے رہوسان عمرہ اور بادشاہوں سے ان کے تعلقات تھے اور اپنے قبیلے کے مسائل ان کی تجارت کاروبار کو آگے بڑھانے میں کافی مدد دیا کرتے تھے یوں سمجھ لیجئے وہ اپنے قبیلے کے اس زمانے کے ابنِ بطودہ تھے تو آپ نے دیکھا کہ بنو کلاب کے خاندان فقط یہ تین یا چار افراد تو ان کا اسٹیٹس ایک شہانہ اسٹیٹس تھا ان کا مقام عربوں میں ایسے ہی تھا جیسے کسی اور ملک میں بادشاہوں کا تو ام الملین اتنے بڑے خاندان کی جو ہے وہ مخدرہ معظمہ تھی اور ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح جب وہ اہل بیت کے خاندان کا جز بنی تو کس طرح انہوں نے توازو ان کے سارے کا اظہار کیا اب آئیے ان کی ولادت کی طرف چلتے ہیں کہ ان کی ولادت کس بنظر میں ہوئی ایک دروت پردے محمد والے محمد ملادت کے حوالے سے ایک خواب ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے اور یہ خواب آپ کے والد حزام بن خالد نے دیکھا تھا سفر کے دوران اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کے دوران جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ سچا خواب لبوت کے جز اجزہ میں سے ایک جز ہے چالیسوں حصہ کچھ روایات میں اس کو گردانہ گیا ہے بارحل یہ جب سفر میں تھے اور ایک جگہ انہوں نے پڑاو ڈالا سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی قطرہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ گرا اور وہ گرتے ہی در بن گیا یعنی قیمتی پتھر در نجف کا اپنے نام سنا ہوگا جب کہ وہاں بارش ہوتی ہے تو وہاں جب بارش کے خطرے گرتے ہیں تو کچھ خطرے جو ہیں وہ در بن جاتے ہیں جن کو در نجف کہا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ اس کو پہنتے ہیں اس کی اپنی خاصیت اور خواہ سے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ در نجف ہو اور وہ اس کا دیدار کرے تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے مولا علی کے روزے کے گمبت کا دیدار کیا تو بارال وہ در ان کے ہاتھ پہ گرا وہ خطرہ ان کے ہاتھ پہ گرا اور وہ در بن گیا اسی وقت ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور یہ کہا کہ کیا تم یہ در مجھے بیچو گے آپ نے کہا مجھے تو اس کی عیمت نہیں معلوم کیونکہ اسی وقت وہ خطرہ گھیرا تھا اور وہ در بننا تھا تو حضام نے اس بزرگ سے پوچھا کیا آپ اس کو قریدیں گے کہ لیں کہ ہاں تو آپ خود کیا قیمت دینا پسند کریں گے تو اس بزرگ نے کہا اس کی قیمت تو مجھے بھی نہیں معلوم یعنی خریدنے والے کو بیچنے والے دونوں کو اس کی قیمت نہیں معلوم لیکن بزرگ نے کہا کہ مجھے بارال یہ معلوم ہے کہ بہت قیمتی پتہ رہے اور میری تم کو یہ نصیحت ہے کہ اسے کسی ایسے شخص کو حدیہ کرنا جو اس کا اہل ہوں حق دار ہوں بیچنا نہیں حق حدیہ دینا یہ لفظ انہوں نے کہا حزام نے کہا کہ مجھے نہ تو اس کی قیمت معلوم ہے نہ اس شخص کا معلوم ہے تو کیا آپ زمانت لیتے ہیں اس در کی انہوں نے کہا ہاں میں زمانت لیتا ہوں پھر حزام نے کہا کہ کیا آپ اس کے کفیل اور واسطہ بننے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا میں بالکل رضا مند ہوں اس در کا کفیل اور واسطہ بننے کے لئے زامن بننے کے لئے تو پھر یہ در جو ہے جنابِ حضام نے ان کے حوالے کر دیا یعنی اب یہ آپ کی حوالے جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں آپ اس کو بیج دیں جب انہوں نے خواب دیکھا ان کی آنکھ کھلی تو بڑے پریشان اور بڑے حیرت میں مبدلہ ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس کی کیا تعبیر ہے وہاں پہ موجود اپنے دوستوں سے اس کا تذکرہ کیا ایک اہلِ علم نے یہ کہا کہ تمہارے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی اور اس کا رشتہ کسی ایسی جگہ سے آئے گا کہ جہاں پر بہت عظیم المرتبت افراد رہتے ہوں گے اور اس میں جو سب سے بہترین شخص ہوگا اس کا رشتہ آئے گا تمہارے بیٹی کے لئے اور اس کے بعد اس کو وہ شرف عبدی ملے گا جس پہ تم فخر کرو گے جب یہ سنا اور مصفر سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ ان کی زوجہ امید سے اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی امول بلین کی اور جب ولادت ہوئی تو برجستہ ان کی زبان سے نکلا کہ آج مجھے اس خواب کی تعبیر مل گئی اور اس کے سچ ہونے کا یقین ہو گیا تو آپ کی ولادت بھی ایک خواب کی نتیجے میں اور ایک معتبر اور ایک جسے کہتے ہیں ایک مقدس خواب کی نتیجے میں ہوئی اب آئیے آپ کے نام القابر کنیت یعنی اسمیات کی طرف ایک درود پردے محمد والے محمد جس طرح آس پاس کی لوگوں کا خاندان کا ماحول کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے اسی طرح نام کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے تو عرب ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ بہتر سے بہتر نام اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ نام کتنا عام ہے بس یہ دیکھتے تھے کہ اس نام میں تاثیر اس نام کی افادیت اور اثرات کیا ہیں سنانچہ آپ کے تین نام ہمیں ملتے ہیں جس میں مشہور ترین نام فاطمہ ہے فاطمہ نام عربوں میں بڑا مشہور تھا بلکہ خود رسول اللہ کو بڑا پسند تھا اور اکثر وہ کہا کرتے تھے انا ابن الفواتم والاواتک یا انا ابن الاواتک والفواتم یعنی میں آتکاؤں کا اور فاطماؤں کا بیٹا ہوں اور جب اس کی تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے جو بزرگ تھے یعنی بنی حاشم کے سردار جناب حاشم اور اس کے بعد عبدالوناف ان دونوں کی ماہوں کا نام آتکا تھا تو رسول اللہ آتکاؤں کے بیٹے ہو گئے اس کے بعد تحقیق کریں فاطمہ نام کی تو آپ کی نانی اور آپ کی دادی اور آپ کی چچی فاطمہ مند حسد ان کا بھی نام ہمیں فاطمہ ملتا ہے اور خود رسول اللہ کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کی دن تمام حسب نصب منقطع ہو جائیں گے کلو حسب و نصب ین قطعو فیل یوم القیامہ الا حسبی و نصبی قیامت کی دن تمام حسب و نصب قطع ہو جائیں گے سوائی میرے حسب نصب کے اور یقینا رسول اللہ سے جو بھی جڑا وہ مقام و مرتبے کو پہنچا آپ کی اہلِ بیت ہو یا سعداد تمام لوگوں کا رسول کی نصبت سے ایک خاص مقام و مرتبہ ہے اور اسلام میں بھی رسول اللہ کے خاندان کو خصوصی طور پر اہمیت دی گئی ہے علماء فیروز آباد فرماتے ہیں اپنی قاموس میں کہ فاطمہ نام کی بیس صحابیات اس وقت موجود تھی خود رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور جب فاطمہ تو ظہرہ اس دنیا میں آئیں تو انہوں نے فاطمہ کے نام کو ایک نئی جہد بخشی اور وہ مقام و مرتبہ اور وہ شہرت ملی اس نام کو کہ اس کے بعد لوگ تمام فاطمہوں کو بھول گئے بالحال فاطمہ کے علاوہ جو آپ کا نام ملتا ہے ہمیں تاریخ میں وہ حمیدہ ملتا ہے مرزا دبیر نے بھی اپنے مرسیوں میں یہ نام استعمال کیا ہے اور ایک اور غیر معروف نام جو آپ کا ملتا ہے وہ ہے والیسی والیسی اصل میں ایک پودا ہے اور انگلیش میں اس کا نام ہے اس فیتیم والیسی گرین رنگ کا سبز رنگ کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اور کچھ جگہوں کے نام والیسی ہیں تبریز میں ایک علاقہ ہے والیسی کے نام سے انگلینڈ میں ایسیکس ایک کاؤنٹی ہے وہاں پہ ایک مسنوی جزیرہ بنایا گیا ہے اس کا نام جو ہے وہ والیسی ہے لوگ عموما کہتے ہیں کہ یہ نام تو پرانا ہو گیا ہے بہت کامل ہیں حالانکہ بہت اچھا نام ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک نیا نام ہے اور معتبر ہستی سے نسبت رکھتا ہے والیسی چاہیں تو یہ نام رکھ ساتے ہیں واو علف واو علف لام یہ سین چھوٹی ہے والیسی دبلو اے ڈبل ایل آئی ایس ڈبل آئی یہ ان کے تین نام جو ہمیں ملتے ہیں اس کے بعد اب آئیے القابات کی طرف آپ کے معلوم ہے ہمارے ہاں تین باب الحوائج ہیں حضرت علی ازغر حضرت عباس علمدار اور امام موسیق حضر علیہ السلام لیکن شیخ نحمد سعادی اور دیگر افراد نے بھی ام البنین کو باب الحوائج کہا ہے اور جس کا بیٹا خود باب الحوائج ہو اس کی ماں کیوں نہیں باب الحوائج ہو سکتی کہ ہم بیٹے سے مانگتے ہیں اور بیٹا ماں سے مانگتا ہے انہیں کہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوں کسی خواہش کو رکھتے ہوں تو سورہ حمد ایک مرتبہ پڑھ کر بی بی ام البنین کو بخش دیں اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگیں انشاءاللہ وہ خواہش پوری ہوگی اور اس مشکل سے آپ نکل آئیں گے اس کے لئے میں سید محمود حسین شہرودی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں سو مرتبہ سلوات پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ام البنین کو ہدیہ کرتا ہوں اور جو بھی مشکل ہوتی ہے اس سے باہر نکل آتا ہوں ایک اور طریقہ جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ام البنین کا سفرہ یعنی آپ مومنین کو کھانا کھلائیں ام البنین کی روح کو خوش کرنے کے لئے اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی ضرور ہی نہیں کہ وہ بہت بڑی دعوت ہو اور بہت سارے لوگوں کو بلائے جائے گھر میں جو ہے وہ کسی پارٹی کا احتمام کیا جائے کوئی چھوٹی سی چیز کوئی چھوٹی سی سنیک مطلعا چاکلیٹ کھجور بسکٹ وہ بھی آپ کسی کو دے سکتے یہ سوچ کر کہ میں ام البنین کو خوش کرنے کے لئے اپنی مومن بھائی کو اپنی مومنہ بہن کو یہ کھلا رہی ہوں اس لئے میں ان کا ایک لغب ہے ام القرامات اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی کسی مشکل میں ہو جیسے ہمیں آپ کو بتلایا کہ ایک مرتبہ سورہ حم سو مرتبہ سلوات یا مومن کو کھانا اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکے موقع محل نہ ہو سکت نہ ہو تو فقط یہ کہہ دیں اے ام البنین مجھے آپ کی مشکلہ آسان ہو جائے گی اور اس کا ایک واقعہ ہمیں اس زمین میں ملتا ہے کہ ایک زائرین کا شیعہ زائرین کا ایک گروہ تھا گروہ تھا کاروان تھا وہ حج کے بعد رسول اللہ کی زیارت کو گیا اور پھر وہاں پر مدینے میں ایک جگہ شہرہ برسڑک بر سفرہ لگایا دسخال لگایا لوگوں کو بلایا وہاں پر آنے جانے والے لوگوں کھلا رہے تھے کے سامنے کے حضرت عباس کی والدہ اور وہ پتہ چلا کہ ناسبی تھا اہلِ بہت کا دشمن تھا اس نے غصے میں آکے تمام سفرہ اُلٹ دیا تمام دے گئے کھانی کی پلٹ دی اور ان کو جو ہے بہت برا بھلا کہا تو وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ مقامی باشندہ تھا اور وہاں جو ہے وہ کچھ کہنے کا مطلب اپنی شامت بلانے کے مترادب کہتے ہیں لوگوں نے ہاتھ بلند کر کے کہا کے ہسپٹل لے کے گئے اور وہاں پہ وہ واصل جہنم ہوا تو انشاءاللہ جو آپ کی سکت ہو جو محول ہو موقع محل ہو آپ وہ کیجئے امول بنین کے حوالے سے تو انشاءاللہ ان کا باب الحوائش ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا ایک اور لقب امت الشہدائیں اربا یعنی چار شہیدوں کی ماں جیسا کہ تاریخ سے ظاہر ہے کربلا میں آپ کے چار بیٹے جو ہے وہ شہید ہوئے اربا اربا یعنی چار اربی میں چار کو اربا کہا جاتا ہے اب آئیے ان کی کنیت کی طرف کچھ لوگوں کی کنیت بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے نام پیچھے رہا جاتا ہے امام ذریعالعبدین مثلا نام پیچھے رہ گیا ام سلمہ اللہم اصفلی علیہ اسی طرح ام ام ایمن ام سلمہ ہمیں نام ملتے ہیں وہ زیادہ مشہور ہو گئے ہیں کنیت اور لقب میں یہ فرق ہے کہ کنیت رشتے کو ملہوز خاطر رکھ کے رکھی جاتی ہے اور لقب لوگوں میں کسی خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے تو جب ہم لقب کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس شخص میں کوئی خوبی ہوتی ہے اسد اللہ مثلاً جیسے ہم کہیں گے تو اس خوبی کی وجہ سے وہ نام لوگوں میں مشہور ہوا اور وہ قابل تعریف شخص ٹہرا لیکن کنیت کیونکہ رشتے کا نام ہوتا ہے چنانچہ اس میں اس کی کوئی اپنی خوبی نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی شدار اس کا قابل تعریف ہو تو وہ ایک الگ بات ہے تو عموماً جو کنیت ہوتی ہے یا تو وہ باپ کے نام سے ہوتی ہے یا ماں کے نام سے زیادہ تر باپ کے نام سے ہوتی ہے کبھی کبھی بیٹی کے نام سے بھی ہو جاتی ہے اور بیٹے کے نام سے بھی ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر جو کنیت ہے وہ باپ کے نام سے اور اس کے بعد ماں کے نام سے ہوتی ہے اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کی اولاد ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ کنیت دی جائے ابو الہسن جیسے ہے تو عربوں میں شروع میں کنیت رکھ دی جاتی تھی کہ انشاءاللہ اس لڑکی کا اس بچے کا جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی ہوگی اولاد ہوگی اور اسی مناسبت سے اس کو پکارا جاتا ہے تو بچپن سے ہی کہہ دیا جاتا ہے ام الفلا یا ابو الفلا تو ام البنین کو بچپن سے ہی فاطمہ نام رکھنے کے بعد آپ کو ام البنین بنین پکارا جانے لگا بنین یعنی بیٹوں کی جمع ہے اور جس عورت کے تین بیٹے ہوتے تھے خود بخود اس کا نام ام البنین پڑ جاتا تھا یعنی آپ کو کہنا نہیں پڑتا تھا اس کو ام البنین پکارنا شروع کر دیا جاتا تھا تو آپ کا نام فاطمہ تھا لیکن اس نام کے ساتھ آپ کو ام البنین پکارا جانے لگا یعنی انشاءاللہ یہ بڑی ہوگی اس کی شادی ہوگی تو اس کے بیٹے ہوں گے اور تین سے زیادہ ہوں گے اور یہ ان کی برورش کرے گی کبھی کسی بیٹی کا نام مثلاً ام الخیر رکھ دیا جاتا یعنی خیر کی ماں ام المکارمہ اچھے اخلاق کی ماں اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقتاً اس کی بیٹی یا بیٹا ہوگا تو یہ اس کی ماں بنیں گی بعض اخت کسی خوبی یا صفت کے نام پر بھی کوئی نیت رکھ دی جاتی تھی یعنی جب ہم کہتے ہیں ام الخیر خیر کی ماں یعنی بہت زیادہ خیر والی خیر کی حاملہ ام المکارمہ بہت زیادہ خوشخلاق کی حامل جیسے ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ عورت جو ہے وہ بہت دیز ہے تو کہتے ہیں بھئی نہیں بھئی یہ تو فلاں کی بھی ماں ہیں یہ شخص جو ہے وہ بہت در ہے نہیں بھئی یہ تو فلاں جو ہے وہ اس کا بھی باپ ہے تو فلاں اس کا بھی باپ ہے فلاں اس کی بھی ماں ہے اس کا ملدب ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے اور جب ام یا ابو لگا دیا جائے تو اس کا ملدب ہے کہ جب وہ اس کا بیٹا ہے تو وہ خود اس صفت میں کتنے کتنا آگے ہوگا تو چنانچہ آپ کا نام جو ہے ام البنین ایک رویات کے مطابق بچپن میں ہی جو ہے وہ پرک دیا گیا تھا ایک درود پردے محمد والے محمد خاندان ولادت اور اسمیات کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کی شادی کی طرف اس سے پہلے مولا علی کی ازدباجی دندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو کہ مولا علی نے جناب سیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علی اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد کہ ہوتے میں دوسری شادی نہیں کی اور رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ فاطمہ علی نہ ہوتے تو قیامت تک تمہارا کوئی کفو نہیں ہوتا اور جب کفو ہو تو زیادہ سے باتے دوسری شادی کی حاجت نہیں ہوتی اور ہمیں تاریخ میں مشہور شخصیات کی حوالے سے ملتا ہے کہ جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ نے حمد علی نے دوسری شادی نہیں کی اور جب جناب فاطمہ کی شہادت ہونے والی تھی تو انہوں نے اس جہانے فانی سے کچھ کرنے سے پہلے علی کو وسیعت کی تھی کہ تم میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا اور امامہ بنت العاص حالہ کی بیٹی تھی یعنی حالہ اور عب العاص یہ میاں بیوی تھے اور حالہ جو ہے وہ بہن تھی جناب خدیجہ کی تو عب العاص نے جب ان کو طلاق دی تھی تو حالہ جو ہے وہ جناب خدیجہ کے پاس آگئے ہی رہنے کے لیے اور ان کی بیٹی تھی امامہ وہ ان کے ساتھ رہنے لگی امامہ کے بارے ملتا ہے کہ وہ جناب حسنین اور جناب زینب کو بہت زیادہ چاہتی تھی اور چنانچہ غالباً یہی لگتا ہے کہ اس چاہت اس محبت کی وجہ سے جناب زہرہ نے وسیعت کی تھی کہ تم میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا اس کے بعد آپ نے تیسری شادی خولہ بنت جعفر سے کی جن سے محمد حنفیہ پیدا ہوئے اور وہ خود اتنے برکت اور پرنور اور پرتقدس شخصیت تھے کہ لوگوں نے ان کی امامہ پر شک کر ڈالا اور پھر آپ نے واقعہ پڑا ہو گئے امام سجاد کے ساتھ جب وہ حجر اسود کے پاس گئے دونوں نے سلام کیا تو امام سجاد کے سلام کا جواب ملا محمد حنفیہ کے سلام کا جواب حالانکہ وہ اپنی جگہ مقدر شخصیت تھے لیکن لوگوں کو شک ہو گیا تھا لوگوں کے شک قدور کرنے کے لیے امام نے ایسا کیا پھر آپ کی چوتھی شادی اسمہ بنت عمیس سے ہوئی اسمہ بنت عمیس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ پہلے آپ عبداللہ جعفر تیار کی زوجہ تھی اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی شہدت کے بعد جنگ موتہ میں خلیفہ اول کی زوجہ بنی اور ان سے جو ہے محمد بن ابو بکر اور ام کلسوم پیدا ہوئی اور یہ وہی ام کلسوم ہیں جن کی شادی جو ہے خلیفہ دویم سے ہوئی اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کی بیٹی تھی جناب ام کلسوم سے ہوئی اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ دونوں یعنی محمد بن ابو بکر اور جو ہے وہ ام کلسوم جو ہے حضرت علی کے پاس آگر اسمہ بنت عمیس کی شادی حضرت علی سے ہوئی کچھ تماریخ میں ہم یہ ملتا ہے کہ یہ اسمہ بنت عمیس تینوں الگ تھی یعنی زوجہ جعفر تیار الگ تھی اور خلیفہ اول کی زوجہ اسمہ بنت عمیس وہ الگ اسمہ تھی اور حضرت علی کی جو زوجہ تھی وہ الگ اسمہ بنت عمیس تھی تو تینوں الگ لگتی ہیں اور کچھ جگہ ملتا ہے کہ یہ باری باری جعفر تیار اور خلیفہ اول کے بعد یہ حضرت علی کی زوجہ بنی بارا حضرت علی نے چودہ شادی ان سے کی پانچویں شادی جو ہے وہ ام البلین سے کی ہے جن سے جو ہے وہ حضرت علی کے چار بیٹے ہوئے کل ملا کے حضرت علی نے دس شادیاں کی ہیں اور دس ازواج اور چند کنیزیں جو ان کے پاس تھی ان سے تقریباً چھتیس اولادیں ہوئی ہیں اٹھارہ لڑکے اور اٹھارہ لڑکیاں امام حسین کے علاوہ بارہ لڑکے حضرت علی کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے آپ کی زوجاؤں میں آپ کی شہدت کے بعد جو ازواج بچی زندہ رہی بیوہ ہونے کے بعد ایک دو امامہ دوسری ام البنین تیسری خولہ بنت جعفر اور چوتی لیلہ بنت مسعود امامہ کے بارے ملتا ہے اچھا ان چاروں نے مرت ادم تک دوسرا عقد نہیں کیا مولا علی کی زوجیت میں آنے کے بعد امامہ کے بارے ملتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے ایک رشتہ آیا تھا کسی عرب خاندان سے اور جب انہوں نے مشورہ کیا جناب ام البنین سے تو ام البنین نے کہا کہ ہم خواتین کے لیے جو کسی امام سے عقد کا عہد و پیمان باندھ چکی ہوں دوسرا عقد کرنا زیب نہیں دیتا چنانچہ ان کی نصیت پر عمل کیا اور باقی لوگوں نے بھی عمل کیا یعنی چاروں خواتین نے جو ہے مرت ادم تک دوسرا عقد جو ہے وہ نہیں کیا مولا علی کی جو نسل ہے وہ ایک تو امام حسین علیہ السلام سے چلی امام حسین علیہ السلام حضرت ابباز محمد حنفیہ اور ایک اور نام ملتا ہے کہ عمیر اطراف یہ پانچ لڑکے تھے جن کی اولادیں تھیں جن سے مولا علی کی جو ہے وہ نسل چلی برحال اب آتے ہیں عمیر اطراف اب آتے ہیں مولا علی کی شادی جو ہے وہ جنابِ عمیر برلین سے کیسے ہوئی کہتے ہیں کہ مولا علی ایک دفعہ بیچے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بڑے بھائی عقیل بن عبد المطلب کو بلایا جب وہ آئے تو مولا علی جو ہے وہ فوراں کھڑے ہو گئے ان کے عدب میں تو عقیل نے جناب عقیل نے کہا کہ آپ میرے لئے نہ کھڑے ہوں مجھے آپ کے لئے کھڑا ہونا چاہیے آپ میرے امام ہیں تو مولا علی نے کہا کہ میں نے آپ کو بطور بڑا بھائی ہونے کے ناتے بلایا ہے اور آپ سے کچھ مشورہ مجھے چاہیے اب یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ امام ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنے بزرگ کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے اور شادی بیا جیسے معاملات میں اپنے بزرگوں کا مشورہ جو ہے بدرجہ اولا لینا چاہیے چنانچہ آپ نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عرب کی کسی بہدر خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کروں تاکہ وہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کی مدد کر سکے تو جناب عقیل نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایک دن کی محلت دیجئے جب ایک دن کی محلت دی گئی علم و انصاب حسب نصب کے وہ ماہر دے دوسری دن آئے تو انہیں کہا کہ میں نے بہت سوچ بیچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ قبیلہ بنی کلاب کی خاتون امم البلین آپ کے لیے موضوع ترین رہیں گی چنانچہ مولو علی نے آپ کو محر دے کر بھیجا اور کہا کہ تم جا کے میری طرف سے خواستگاری آپ میری طرف سے خواستگاری کریں اچھا یہ خانہ مدنش قبیلہ تھا اور وہیں پہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرا ہوا تھا چنانچہ یہ گئے وہاں پر جو ہے وہ بیٹھے میں تھے حزام کو خبر دی گئی جب حزام آیا تو وہ پہلے سے واقع تھا ان کے بارے میں مسلمان خاندان ہو چکا تھا اور معطرف تھا بنی حاشم کا حزام جب آیا حانا کے رئیس قبیلہ تھا امیر قبیلہ تھا وہ آپ کی قدموں میں گرییا اور آپ کی قدم بوسی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہمارے غریب خانے پر کیسے زہمت کی تین دن تک عقیل بن مطلب جیسے کے عربوں کا رواج ہے ان کی جو ہے میمانداری کی گئی اور دین دن کے بعد ان سے مدعا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ آپ کا آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہوں اپنے چھوٹے بھائی حضرت علی بن عبد المطلب سے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکل ہی حیرت زدہ رہ گئے حقہ بککہ رہ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کس کا رشتہ لینے آئیں لے کر آئیں کہ میں حضرت علی کا اپنے چھوٹے بھائی علی بن عبد المطلب کا رشتہ لینے آیا ہوں تو وہ پھر دوبارہ پریشان کریں گے پھر دوبارہ کہیے گا پھر انہوں نے کہا کہ علی بن عبدالب کا رشتہ لینے لے کر آیا ہوں تو کئی مرتبہ انہوں نے تقرار کی اور پوچھا آپ کس کا رشتہ لے کر آئیں یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا تو کہنے گے کہ آپ کی لڑکی ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کی ملکیت ہے آپ جب چاہیں لے جائیں جیسے اکثر گورنانوں میں کہا جاتا ہے تو کہنے گے نہیں میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ لڑکی سے پوچھ لیں لڑکی سے کیا پوچھنا کہنے نہیں اسلام میں ہے کہ لڑکی کی اجازت ضرور لی جائے اور یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے آج کل کے خاندانوں کے لیے ہمارے دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں یا تو والدین خود سے فیصلہ کر دیتے ہیں تھوب دیتے ہیں لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور پھر جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں مغربی مالک میں انہی باتوں کو ایشیو بنا کر اسلام کا مزاق اڑا آئے جاتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں خودی سے جو ہیں وہ آمادگی کر لیتے ہیں تیاری کر لیتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر کارڈ دے دیتے ہیں والدین کو کہ فلندین شادی ہے آپ بھی آ جائیے گا یا کارڈ دینے کی بھی زحمت نہیں کرتے اور چوری چھپے کوٹ مری یا وغیرہ وغیرہ جس انداز سے وہ کر لیتے ہیں تو دو ایکسٹریمیٹیز ہیں تو اسلام دونوں میں نہیں ہے اسلام یہ کہتا کہ دونوں کی رضا مندی ہو اب حضام بن خالد جاتے ہیں لڑکی اور اس کی بیٹی کو بتلانے کے لیے وہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا جو ہے وہ انکشاک کچھ دیر کے بعد کیونکہ لڑکی والے تھوڑی سی دیر تو لگاتے ہیں ایک درود پردے محمد والے آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو کا سلسلہ وحیر سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے توڑا تھا سیرت ام البنین یا جناب ام البنین ایک تعرف کے حوالے سے ہماری گفتگو تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ عقیل بن عبد المطلب جب جاتے ہیں رشتہ لے کر تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو جا کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نصیب جاگ گئے اور ایک بہت اچھے خاندان سے بہت بڑی جگہ سے ہمارا جو ہے وہ بیٹی کا رشتہ آیا ہے تو ان کی زوجہ کی مو سے برجستہ یہ نکلتا ہے کہ کیا کسی بادشاہ کا رشتہ آیا ہے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ خاندان کتنا بڑا مقام رکھتا ہوگا اس زمانے میں کہ بیٹی کا رشتہ کر کسی بادشاہ کے خاندان سے خود بادشاہ کا آ جائے تو ان کو بہت زیادہ حیرت نہیں ہوتی اور یہ ممکن تھا باپ سے پوچھا کیا تو باپ خوش لیکن عقیل بن عبد المطلب نے کہا کہ آپ بیٹی لڑکی سے بھی پوچھ لیں انہوں نے کہا لڑکی سے پوچھنے کی کیا ضرورت انہوں نے کہا نہیں اسلام میں ہے لڑکی سے پوچھا کیا تو لڑکی نے اچھا لڑکی کی سہلیوں کو بلایا اچھا یہ بھی آپ پروٹیکول سننیجئے اسلام میں یا جیسے کہتے ہیں اچھی تہذیب کا طریقہ کار کے لڑکی کی سہلیوں کو بلوایا گیا اور اس سے پوچھوایا گیا کہ تم لڑکی سے پوچھو تو اتفاق سے ام الملین نے ایک دن پہلے ہی ایک خواب دیکھا تھا بلکہ دو خواب دیکھے تھے ایک دن پہلے دیکھا تھا اور ایک چند دن پہلے چند دن پہلے کیا خواب دیکھا تھا چند دن پہلے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان خواب میں ان کے آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چاند اور تین ستارے ان کی گود میں آگی گرتے ہیں جب وہ اٹھتی ہیں بیدار ہوتی ہیں تو سب کچھ غائب تو وہ بہت ازاز ہوتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جاگنے پر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کاش عمر بھر سورے ہوتے اور وہ خواب حقیقت ہوتا تو ان کے امی نے کہا کہ یہ بڑا ہی معنی خیص خواب ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی تعبیر کسی بہتر شخص سے معلوم کریں چنانچہ وہ جاتی ہیں اور ایک بڑے ہی معتبر بزرگ اور تعبیر بتانے والے شخص سے ملاقات کر کے اس کے سامنے اپنی بیٹی کا خواب رکھتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس بیٹی کی شادی تمہاری لڑکی کی شادی کسی بہت ہی بڑے خاندان میں کسی بہترین بہترین شخص سے ہوگی جس کے بعد اس کو وہ بلند بقام مرتبہ ملے گا کہ جس جو اس نے سوچا بھی نہ ہوگا اور وہ خواب جو ایک دن پہلے اچھا یہ خواب نبی یوسف کے خواب جیسا ہے کہ میرے سامنے چاند سے دارے اور سورج جو وہ سجدہ کر رہے ہیں تو خود ام الملین نے پھر ام الملین نے ایک دن پہلے یعنی رشتہ آنے سے ایک دن پہلے خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی پرتقدس موزمہ خاتون مجھے دلہن بنا رہی ہیں اور اس کے بعد پیار کر کے کہہ رہی ہیں کہ تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہو مبارک ہو تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ ام الملین کے ساتھ جو خواب چلے تائد الہی ان کے ساتھ ساتھ ہیں حضام بن خالد بن کلاب ان کے والد گرامی جب خواب دیکھتے ہیں سفر میں لڑکی کے پیدائش کے حوالے سے تو تائد الہی ان کے ساتھ تو تائد الہی شروع سے ساتھ چل رہی تھی حوازن کا ساتھ دنے سے انہوں نے انکار کیا یہ بہت اچھا فیصلہ تھا جس میں حضرت عباس اور دیگر افراد فخر کرتے ہیں کہ میری ماں کے خاندان والوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہم کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں رہے یعنی ان کے خاندان کے لوگ حالانکہ جب اسلام نہیں لاتے تب بھی وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے اچھا اب لڑکی نے کہا کہ میں نے ایسے ایسا دیکھا ہے اور میں ایسا ہی چاہتی ہوں کہ ایسے ہی شخص سے میری شادی ہو لیکن جو فیصلہ میرے والد کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا لیکن یہ بہترین جواب ہے جو ایک فرما پردار لڑکی کی طرف سے دیا جا سکتا ہے کہ مجھے رشتہ منظور ہے لیکن جو فیصلہ میرے والد کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا اسی طرح والد کا یہ رویہ کہ مجھے منظور ہے لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں یہ بھی ایک بہترین طریقہ کار ہے یہ اگر انداز ہو جائے ہماری شادیوں کا تو ہماری تمام شادیاں جو ہے وہ کامیاب ہوں جو دو ایکسٹریم پر چلی جاتی ہیں دقیان اسی طریقے سے کہ ماں باپ جو کہہ دیں بس وہ حرف آخر یا مورڈر جدیدیت کے نام پر جو ہے وہ ہماقتیں ہوتی ہیں کہ لڑکے لڑکی اپنی طرف سے فیصلہ کر لیتے ہیں جب ہی ہمارے یہاں جو ہے طلاق کریشو ڈائیورس ریڈ جو ہے وہ مغربی ممالک کی طرح جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بہرحال شادی ہوتی ہیں لیکن شادی کے بعد جو رخصتی ہوئی اور جو ان کی آمد ہے وہ دیکھنے کے اور سننے کے قابل ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں بنی حاشم کے محلے میں تو بنی حاشم کے نوجوان اور حضرت علی کے بیٹے جو ہے وہ تلوار لے کے نیام سے نکال کر محلے میں گھومنے لگے اور سختی سے منا کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی عورت جو ہے وہ چھت میں نہ چڑے کہ علی کی ناموس آ رہی ہے اور جناب عمل بنین جیسے ہی داخل ہوتی ہیں گھر میں تو کہتے ہیں گھر کی دہلیز پر پہلے جو ہے وہ اپنے ہونٹ رکھتی ہیں چومتی ہیں اس دہلیز کو ڈیوری کو اور اس کے بعد اندر داخل ہوتے ہی سہن میں بیٹھ جاتی ہیں کہ اسے کہتے ہیں دھرنا کہ میں اندر اس وقت تک نہیں جاؤں گی مطالبات نہیں جب تک میرے شہزادیں شہزادی مجھے اجازت نہیں دیں گے اندر آنے کی یعنی جناب حسلین اور جناب زینب اور وہ کہتے ہیں اممہ آپ اندر چلیں اجازت تو کیا بس ان کی جیسے کہتے ہیں کہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو عمل بنین کہتے ہیں کہ مجھے اممہ نہ کہوں میں تمہاری کنیز ہوں میں تمہاری خادمہ ہوں میں تمہارے لئے کھانا بناوں گی میں تمہارے لئے کپڑے دھوں گی اور میں تمہاری نالین کو جوتوں کو صاف کروں گی تو میں تمہاری خدمت کے لئے آئی ہوں دیکھیں یہ وہ خاتون تھی جن کا رشتہ اگر بادشاہ کی طرف سے بھی آتا تو کوئی ایسی بڑی بات نہ ہوتی چھوٹا ہی قبیلہ چھوٹے سے چھوٹا قبیلہ جو ہے اس کی جو بیٹی ہوتی ہے امیر کی وہ بڑی قدر و منزلت رکھتی ہے اور یہ تو بنی حاشم کے بعد جو بہدری شجاعت مامان نوازی کے چرچے ہمیں ملتے ہیں وہ بنو کلاب کی ملتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ معرفت اہلِ بیت کیا تھی ان کو یہ ہے معرفت اہلِ بیت کے آدمی کتنے ہی مقام پر کیوں نہ ہو بڑے مقام پر لیکن جب وہ معرفت اہلِ بیت حاصل کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو یا تو غلام سمجھتا یا کنیز مرد ہو تو وہ غلام سمجھے گا ورد ہو تو وہ کنیز اس سے بڑھ کر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو ہے ہم اہلِ بیت کے پیچھے چلنے کے لیے اور ان کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کچھ کہیں یہی جملہ کافی اور اس کو پھر ادا بھی کرنا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی غلام ہیں ہم آپ کی کنیز ہیں تو اس میں ملتب کیا ہوا کہ ہم آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں بغیر کسی پسو پیش کے اور تردد اور بغیر کسی ہچکچاڑ اور جھجک کے اور ہمیں کوئی اشکال اشتبا نہیں اور ہماری کوئی شرط نہیں غیر مشروط طور پر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں کچھ دنوں کے بعد ام الملین نے ایک عجیب بات کہی امیر المومنین سے کہ آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں حضرت نے کہا کیوں کہ نہیں جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو بچے سر گھما گھما کے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں جیسے کوئی آ گیا ہو تو وہ سمجھ گئے اور پھر اس دن سے آپ کا نام جو ہے وہ فاطمہ کی بجائے ام الملین بڑھ گیا یہ تیسری وجہ کہ آپ کو ام الملین کیوں کہا جاتا ہے تو یہ شادی اور یہ ان کی آمد اور یہ اپنے آپ کو کنیزی میں دینا ام الملین کا آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے اہلی بیت کی معرفت کا سفر طے کیا اور اس کا حق بھی ادا کیا کس طرح ابھی آگے آئے گا ایک درود پردے محمد بالے محمد جیسے کہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے ام الملین کے چار بیٹے تھے ایک حضرت عباس علمدار اور تین دوسرے حضرت عباس علمدار کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو حضرت علی کو خبر دی گئی اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ آنکھ نہیں کھول رہے تو حضرت علی نے بڑے تمنان سے کہا کہ حسین کو بلاو جب حسین آئے انہوں نے اپنی گود میں لیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آنکھ کھولی بلکہ آنکھ کھولنے سے پہلے دونوں بازموں کو پھیلایا گویا کہہ رہے ہوں کہ میرے بازموں کو نظرانہ ابھی سے قبول کیجئے یہ بلکل ایسے ہی منظر تھا جیسے حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا تو علی نے رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے سب سے پہلے آنکھ کھولی تو حضرت عباس نے بھی آنکھ اس وقت کھولی کہ جب امام حسین نے ان کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کا ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بی بی زینب نے کہا کہ میں ان کے کان میں کچھ بچے کان میں کچھ کہہ رہا چاہتی ہوں لوگ سمجھے کہ شاید آزان کی بات کر رہی ہیں وہ کان میں کچھ کہتی ہیں اور ہڈی آتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کہا کہ لیں کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا فلاں فلاں خصوصیات کا حامل فلاں زوجہ سے علی کی تو اس کے کان میں میرا سلام کہنا تو میں نے اپنی ماں کا سلام جو ہے وہ ان کو پہنچایا ہے نام ان کا عباس بڑا عباسہ سے عباسہ وطولہ قرآن کا سورہ بھی ہے تیسوے پارے میں عباسہ یا عباس کو کہتے ہیں تیوری چڑھانا اس کے معنی ہے تیوری چڑھانا خشمگی یعنی فراوننگ جسے کہتے ہیں غصے میں یا جسے کہتے ہیں کہ استعراب میں کسی کو دیکھنا تو شیر جب استعراب میں غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو عباس کہتے ہیں یعنی بہت سارے نام ہیں شیروں کے تو شیر کے ایک نام یہ بھی عباس یعنی اس وقت وہ حالت کہ جب شیر بھپرا وہ ہو خشمگی نگاہوں سے کسی کو دیکھ رہا ہوں مرحل اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عباس نے جنگ سفین میں بھی شرکت کی بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کربلا کی جو بھڑاستی وہ انہوں نے جنگ سفین اور دیگر جنگوں میں نکالی بہدر پہلے ہی سے تھے پندرہ یا سترہ سال کی عمر ہوگی جنگ سفین کے وقت تو کہتے ہیں کہ جب یہ میدانے جنگ میں گئے اس زمانے میں بڑے بہدروں کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ موں پہ نقاب ڈال لیا کر دیتے ایک پروسراریت ایک حیبت تاری ہو جاتی تھی لوگوں پر اس نقاب سے تو حاکم شام نے دیکھا کہ ایک نقاب ڈالا ہوا لڑکا پندرہ سترہ سال کا لوگوں پہ بڑھ بڑھ کے حمر کل رہا ہے تو اس نے اپنے فوج میں موجود بہت بڑے پہلوان شعصہ شین ان سے علف شعصہ کو حکم دیا کہ تم جا کر اس کی بہت دوری کا جواب دو تو شعصہ نے کہا کہ میں اگر اس لڑکے کے معابلے میں جاؤں گا تو بڑی شرمندگی ہوگی اگر میں نے اس کو مار بھی دیا تو میں نے بہت کون سا کمال کروں گا تو بہتر یہ ہے کہ میرے بیٹوں کو اس کے معابلے میں بھیجا جائے اور اس کے ساتھ جنگجو بیٹے تھے کہتے ہیں کہ پہلا بیٹا گیا حضرت عباس نے اس کو تہی تیخ کیا پھر دوسرا تیسرا اسنا ساتھوں کے ساتھ بیٹے حضرت عباس نے تہی تیخ کر ڈالے اب شعصہ پہلوان جو تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک ہزار جنگجو سپاہیوں سے بے اکواف لڑا سکتا تھا پریشان ہو گیا مرتا کان کیا نہ کرتا اپنے بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے اس نے جو کمر کسی اور میدان میں آیا اور اس کو بھی حضرت عباس نے جہنم واصل کیا اور یوں اپنی بادری کے جہور دکھا کے فاتحانہ مسکرات کے ساتھ علی کو خوش کرتے ہوئے علی سے آگے جاملے شادت علی کے وقت مولا علی نے تمام بیٹوں کو بلایا اور تمام بیٹوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ پر رکھا یعنی اب میرے بعد تم لوگوں کا والی وارث حسن ہے لیکن حضرت عباس کا ہاتھ جو ہے وہ امام حسین کے ہاتھ میں رکھا کہ تمہارا والی وارث یہ حسین ہے اور تمہیں جو ہے اس کی اتعاد اور فرمبرداری کرنی ہے کہتے ہیں کہ کربلا کی میدان میں حضرت عباس کی بہدری سے زیادہ ان کی وفا اور اتعاد کے چرچے ہیں اور انہوں نے تلوار نہیں نکالی انہوں نے جو ہے وہ جنگ نہیں کی کی جس کے لیے ان کو مانگا گیا تھا صرف اتعاد اور فرمبرداری کی خاطر کہتے ہیں جب شب عاشور آئی تو شمر زل جوشن جو بنن کلاب سے تعلق رکھتا تھا اور اشتدار ہونے کے ناتے ابن زیاد سے حضرت عباس کی جان کی امان لکھوا کے لائے تھا اور اس نے پیچھے سے خیمے کے آواز دی کہ میں تمہاری جان کی امان لکھوا کر لائے ہوں اور تم جو ہے وہ میرے ساتھ آ جاؤ تم محفوظ رہو گے اور کوئی تمہارا بال بیکہ نہیں کر سکتا تو حضرت عباس اتنے زیادہ غصے میں تھے اور اتنی زیادہ اس سے نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا امام صلی اللہ نے کہا کم از کم قبیل خاندان کے فرد ہونے کے ناتے سے اس کو جواب تو دو کوئی بھی جواب دو لیکن بات تو کرو تو آپ نے کہا کہ اللہ کی امان ابن زیاد کی امان سے بہتر ہے اور میں ابن زیاد کی امان پر لعنت بھیجتا ہوں اور زلجوشن جو ہے وہ ناکام و نامورات جو ہے وہ واپس پلٹ جاتا ہے بہدری کا مظاہرہ کرنے کا موقع تو نہیں ملا لیکن بہرحال ایک جملہ تاریخ میں ایک حقیقت ہمیں ضرور ملتی ہے کہ جب یہ جا رہے تھے مقتل کی طرف یعنی نہر فراد کی طرف پانی لینے کے لیے تو امام اس نے تلوار ان سے لے لی تھی کہ ان کو جنگ کی اجازت نہیں تھی لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ مشکیزہ بھر کے لائے تو یزیزی فوجی انہوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور صفحے اول پر وہ لوگ تھے جو ہزار ہزار لوگوں کو تہہ تہہ کرنے کا جو ہے وہ کمال رکھتے تھے اس کی باوجود کہ جب حضرت عباس کے چاروں طرف سے حملہ ہوا اور ایک بازو قلم ہو گیا تو دوسرے بازو قلم ہونے تک تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت عباس نے ایک سو اسی یزیدی فوجیوں کو جہنم واصل کیا ایک بازو قلم ہونے کے بعد دوسرے بازو کے قلم ہونے تک ایک سو اسی افراد کو جس میں سے ہر شخص ہزار ہزار افراد سے جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو یہ حضرت عباس کی وفا ان کی اطاعت اور ان کی شجاعت جس کی وجہ سے امام علی نے ان کو مانگا تھا اور ان کے خاندان میں ام البنین کے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا حضرت علی کے ام البنین سے جو دوسرے بیٹے تھے ان کا نام تھا عبداللہ حضرت عباس کی عمر شہادت کربلا میں شہادت کے بعد 38 سال تھی اس کے بعد عبداللہ دوسرے بیٹے تھے ام البنین کے اور یہ رسول اللہ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ علیہ السلام کے نام پر ان کا نام رکھا گیا تھا اور ان کی عمر تیس سال تھی تیسرے بیٹے عمران تھے اور ان کا نام حضرت ابو طالب کے نام پر رکھا گیا تھا ابو طالب ان کی کنیت دی اور اصل نام جو ہے وہ عمران تھا کچھ لوگوں نے یہ نام عمران سے عثمان کر دیا اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ جو ہے عثمان ہے اور حضرت علی نے اپنی بیٹوں کے نام عثمان پر بھی رکھے ہیں کہتے ہیں حضرت علی ایک دفعہ کسی عالم کے خواب میں آئے اور انہوں نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ لوگوں نے میرے بیٹے عمران کا نام بگاڑ کے عثمان رکھ دیا ہے ان کی عمر جو ہے وہ تیس سال تھی شہدت کے بعد چودے بیٹے جن کی شہدت کربلا میں ہوئی اور جن کی عمر چھبیس سال تھی وہ عبداللہ عمران اور اس کے بعد چودے بیٹے کا نام ذہن سے نکل رہا ہے بارال جعفر ہاں جعفر ہاں جعفر کیوں تھا جعفر تیار عمران کے نام پر جو حضرت علی کے جو ہے وہ چچا دے اور جنگ موتا پہ جو ہے وہ ان کے بازوں قلم ہوئے تھے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دو پر عطا کرے گا جس کی وجہ سے وہ آہ پرواز کریں گے اور ان کی قدر و منزلت دیکھ کر بڑے بڑے جنتی رشت کریں گے اور حضرت عباس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی چچا کی جو ہے وہ سنت پر عمل کیا اور اپنے دونوں بازوں جو ہے وہ آہ امام حسین کے آہ نام پر قربان کر دی ہے تو یہ وہ کربلا کا واقعہ ہے اب جا آئیے چلتے ہیں کہ کربلا کے بعد جب خبر مدینہ پہنچتی ہے اور عمل بنین کو پتا چلتا ہے تو وہ کس رد عمل کا اظہار کرتی ہیں درود پردے محمد والے محمد دیکھیں عمل بنین نے ہمیشہ سے امام حسین کو مقدم رکھا اپنی اولاد پر اور ان کی اطاعت کو مقدم رکھا ہر قسم کی اطاعت پر کہہ دے ہیں کہ جب مقافلہ لٹا پٹا اسیران کربلا کا مدینے پہنچا تو جناب سجاد نے بشیر کو حکم دیا اپنے ایک قافلے کے آدمی کو کہ تم جا کے بتاؤ کہ ہم لوگ آنے والے ہیں جب بشیر جا کے مدینے میں دعا ہی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مدینے والوں آہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا اور جب بتلاتا ہے کہ میں لٹا پٹا قافلہ لے کر آیا ہوں اور فلا 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 شہید ہو گئے امام حسین شہید ہو گئے ان کے جان سار شہید ہو گئے امال بلین کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کے چاروں بیٹے جو ہے وہ شجاعت کا مظہرہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو امال بلین فوراں کہتی ہے کہ مجھے ابا عبداللہ کی خبر دو وہ پھر دوبارہ آپ کی آپ کی بیٹوں کی تعریف کرنے لگتا ہے ان کی بہادری کے قصے سناتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے ابا عبداللہ کی خبر دو تو پھر وہ خبر دیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا میں تین دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیئے گئے تو وہ جسے کہتے ہیں کہ گریہ کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے بشیر تُو نے جو ہے میری دل کی رگ کارڈ ڈالی یعنی اپنی بیٹوں کی شہادت کی خبر سن کر ان کو کوئی افسوس نہیں ہوا کوئی توجہ نہیں دی اور جب انہوں نے بشیر نے امام حسین کی خبر دی تو یہ کہا کہ تُو نے جو ہے وہ میرے دل کی رگ جو ہے وہ کارڈ ڈالی امی سلمہ اس سے پہلے شیشی میں جب مٹی سرخ ہو گئی تھی اور جس کے بارے میں حسین علیہ السلام کہا تھا کہ جب اس شیشی میں موجود مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین جو ہے وہ کربلا میں مارا گیا جب وہ مٹی سرخ ہو گئی تو روتے ہوئے لے کر آئیں امال بنین کے پاس تو امال بنین نے جو ہے وہ شدید گریہ کیا اور کہا اور اے فاطمہ اے بطول کے ٹکڑے اور یہ کہا کہ جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے گریہ اوزاری شروع کر دی اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے پوتے عبیداللہ ابن عباس کے ساتھ جہیں وہ اکثر جایا کرتی تھی جنت البقی میں بلکہ سب سے پہلی مجلس خود امال بنین کے گھر میں منعقد ہوئی اور جب جناب زینب آپ کو پرسا دینے آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں پرسا تو مجھے آپ کو دینا چاہیے آپ مجھے پرسا نہ دیں جب وہ جنت البقی جاتی تھیں وہاں گریہ کرتی تھیں تو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے شقی جو ہے ان کا گریہ سن کر رو دیا کرتے تھے مروان بن حکم جس کے بارے ملتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے امام حسین کو قتل کرنے کا جو ہے وہ اندیا دیا حکم دیا مشورہ دیا آہ وہ تک جب جنت البقی سے گزرتا ہے اور وہ اپنا گریہ کر رہی ہوتی ہیں مرسیہ پڑھ رہی ہوتی ہے باس میرے بیٹے اگر تیرے بازوں قطع نہ ہوئے ہوتے تو تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو کہتے ہیں مروان بن حکم بھی جو ہے وہ یہ گریہ سن کر جو ہے وہ رونے لگا جیسے جیسے وقت گزرا پیرانہ سالی اور ان کی ضعیفی نے جو ہے ان کو مزید کمزور کر دیا تھا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ قبر ابباس کی زیارت کے لیے عراق گئی تو قبر سے چند گز کے فاصلے پر جو ہے وہ شدت غم سے بہوش ہوکے گر گئی تو وہاں پر آج جو ہے باب ام البنین انہوں نے بنا دیا ہے وہاں پہ ایک زنجیر جو ہے وہ لٹکا دی ہے کہتے ہیں کہ ستر ہجری میں آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی اکثر اپنے پوتے سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو جیسے تمہارے باپ نے یعنی حضرت عباس نے آقا حسین کی حفاظت کی اور اپنی جان دے دی اسی طرح تم حسین کی اولاد حسین کے بیٹے سجاد کے لیے اپنی جان دے دینا اور ان کی خدمت کرنا عباد اللہ حضرت عباد بن عباس یعنی ان کے پوتے حضرت عباس کے بیٹے وقت آخر کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی بستر کے غریب جناب فضا موجود تھی اور جناب فضا نے آپ سے کہا کہ آپ جاتے جاتے مجھے کوئی ایسا جملہ سکھا جائیں کہ جو عمر بھر میرے کام آئے جناب ام البنین نے جاتے جاتے جو آخری جملہ ان کو سنایا وہ تھا السلام علیکہ یا آبا عبداللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت ام البنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرما ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما ہمیں قیامت کی دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ ادا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو حلال ادا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انسار و آوان میں شانل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و توب علینا انکا انتا تفاب الرحیم رحمتک یا ارحم الرحیم و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہیم موسیقی